آپ سے صحیح طرح سے بولانے جا رہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی بیماری بغیرہ تو نہیں جی بیٹا مجھے جگر کا مسئلہ ہے پیٹ میں پانی ہے اور میدہ بھی سو جا ہوا ہے اور یہ میں دعائی ہیں اس کی مہنگی ہیں کبھی کھا لیتی ہوں کبھی نہیں ہوتا تو نہیں کھاتی اس کا علاج مہنگا ہے تو میں پرائیویٹ قراری میں دوسرے سب تالوں میں جا کے کھڑی نہیں ہو سکتی انتظار نہیں کر سکتی اور اس لیے میں ادھر جاتی نہیں اور وہ اگر داخل کریں تو میں داخل ہو نہیں سکتی کیونکہ میری بچیاں ہیں تو میں کیسے ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی نا میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اسلام علیکم میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن وان اور میرے ساتھ جو اس وقت ایک باہمت بہادر خاتون موجود ہیں ان کا یہ رکشہ ہے یہ لاہور میں رکشہ چلاتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کھلاتی پلاتی ہیں یہی ان کا روزگار ہے اسی سے یہ معاش اپنا کماتے ہیں اور اپنے بچیوں کو پالتی ہیں ان کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں جو ان کے لیے کام کرے نہ ہی شوہر جو ان کے لیے کام کر سکے مان جی یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ یہ رکشہ چلا رہی ہیں بیٹا چھہمہ سال شروع ہونے والے ہیں پانچ سال ہو گئے مجھے رکشہ چلاتے ہوئے لیکن یہ بیماری مجھے تین چار سال سے ہے تو پھر میں اتنا آج سال سے چلاتی رہی ہوں لیکن اب نہیں چلتا اتنا ہاں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہے اچھا انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے گھر کو سارے نظام کو اس رکشے پر چلاتی ہیں تو بتائیے گا کہ آپ دن میں کتنا کمالیتی ہیں اس رکشے سے بیٹا اب نہیں چلتا میں دو سواریاں لائے ہیں اوپکیاں تیو بس او دینار میرا گزارا یا کوئی رکشے کوئی کدھیں سواری بیٹھ جائے کوئی ہیلپ کر دے تھوڑی بہت اثرہ میرا گزارا چلتا ہے نیتے نہیں میرا کوئی نہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکیاں یا لڑکے یا نوجوان آپ کو دیکھ کر آپ کو دوسرے رکشے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں ایسا نہیں روڑ پہ ہوتا آپ کے ساتھ جی ہوتا ہے ایسے پہلے جب ٹھیک تھی نا تو تب ایسے ہی ہوتا تھا سواریاں میرے طرف آتی تھی کہ آپ کی حمد کے لیے آئے ہیں آپ کی حمد بڑھانے کے لیے آئے ہیں لیکن اب میں اتنا چلا نہیں سکتی ہوں نا زیادہ بیٹھ نہیں سکتی کہ میں سواریاں اٹھاؤں پہلے دو لوگ ایسی بہت میری عزت کرتے تھے اور ہیلپ بھی کر جاتے تھے اب میں نہ اتنا میں نکلوں تو نہ میں نہیں ہوتا نہیں میرے سے آپ سے سہی طرح سے بولانے جا رہا کیا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی بیماری بغیرہ تو نہیں جی بیٹھا مجھے جگر کا مسئلہ ہے پیٹھ میں پانی ہے اور میدہ بھی سوجا ہوا ہے اور یہ میں دعائی ہیں اس کی مہنگی ہیں کبھی کھا لیتی ہوں کبھی نہیں ہوتا تو نہیں کھاتی اس کا علاج مہنگ ہے تو میں پرائیویٹ کرا رہی میں دوسرے ستالوں میں جا کے کھڑی نہیں ہو سکتی انتظار نہیں کر سکتی اور اس لیے میں ادھر جاتی نہیں اور وہ اگر داخل کریں تو میں داخل ہو نہیں سکتی کیوں کہ میری بچی ہیں تو میں کیسے ان کو اکیلہ تو نہیں چھوڑ سکتی نا اور اس لیے میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتی میں پرائیویٹ کروا رہی ہوں کہ کوئی ایسی میری ہیلپ کر دے تو میں یہ اپنا پرائیویٹ لگاتار کروا لوں نا ٹھیک ہو جاؤں آپ آپ نے بتایا کہ آپ پرائیویٹ علاج کروا رہی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کے ڈاکٹروں نے آپ کی علاج کے لیے کمپلیٹ علاج کے لیے کتنے پیسے مانگئے آپ سے یہ نہیں کہاو نا وہ دوائی دے دیتے ہیں چھ سات ہزار کی دوائی آتی ہے اگر وہ اس طرح لگاؤ نا ولب دو ہزار فیس ہے ڈاکٹر کی ہے تو چھ سات ہزار کی ایک مہینے کی اگلے مہینے کی پتہ نہیں کتنے کی آتی ہے کتنے کی نہیں اس طرح ہوتا ہے بھڑی جاتے ہیں پیسے کم نہیں ہوتے تو ماجی یہ بتائیں اگر کوئی لوگ پاکستان میں یا اس سے باہر آپ کے بیٹے قوم کے بیٹے آپ کو سن رہے ہیں جو یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ کی مدد کر سکیں تاکہ آپ اچھا روز گھار کما سکے آنے والے دنوں میں اپنا علاج کروا سکے اور اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا پیغام دیں میں تو کہوں گی کہ اللہ ان کا بھلا کرے اللہ ان کو اور دے اللہ عجر دینے والا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی عجر اللہ نے دینا ہے کہ کوئی میری ہیلپ کر دے گا تو وہ اس کا اللہ بھلا کرے میں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی بیان کر سکوں میں بس یہی کہتی ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کر دے آئیے مجھے رکشہ کوئی نیا لے دے یہ خراب ہوتا ہے روز روز یہ میں نہیں ٹھیک نہیں کر آ سکتی اس کو میں تھکا نہیں لگا سکتی ایک دم بند ہو جائے تو میں نیچے اتر کے اس کا دھکا لگا ہوں تو میری سانس پھول جاتی ہے مرنے والی ہو جاتی ہوں میں تو میں نہیں دھکے نہیں لگا سکتی اس کو تو یہ کوئی ہلپ کر دے میری اور دوائیاں کا دوائیاں وہ میری پوری ہو جائے گھر کا ہو جائے اور مجھے کیا چاہیے اللہ یہ کرنے والا اللہ کر دے اور میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میربانی آپ کی مجھے دیکھ کے میں کوئی اس طرح کوئی مانگنے والی نہیں ہوں کوئی میں محنت کرنے والی ہوں لیکن میرا کوئی بس مجبوری ہے میری میری ہلپ کر دے بس ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ رکشہ چلاتی ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سڑک کے درمیان رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اتر کر دھکا لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں ان کی سانس پھول جاتی ہے اور آپ خود بھی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت روڑ کے اوپر کس طرح اس چیز کو مینج کرتی ہے تو میری آپ سب سے جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سکرین پر ان کا نمبر دے دیا گیا ہے آپ جیز کیش کے تھرو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو باہر سے لوگ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ مزید آپ سے بات کر لیں گی آپ ان کی مدد ضرور کیجئے اور میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا یہ رکشہ دکھائیے آگے سے ان کے ان کے آپ کو یہ رکشہ دکھا رہا ہوں یہ اور پیچھے سے بھی کافی خراب ہے انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات ان کا اکثر ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک عورت ہے ایک عورت کا جو دل ہے وہ اور تنہ سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو ایک نئے رکشے کی ضرورت ہے اور اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور مزید علم و تعلیم کے لیے ہمارا دوسرا چینل عبد الرحمنوان دیکھتے رہیے